اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹیل پوٹین کس طریقے سے لگاتے ہیں سٹیل پوٹین میں کیا کیا چیز مکس کی جاتی ہے اور سٹیل پوٹین سے پہلے منجائی جس سے رگلائی بھی کہا جاتا ہے منجائی بھی کہا جاتا ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سٹیل پوٹین سے پہلے صفائی کس طریقے سے کی جاتی ہے تو ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آل پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں یہ سوزوکی راوی پک اپ کی ڈینٹنگ بینٹنگ پروجیکٹ کی قسط نمبر دو ہے ویڈیو نمبر دو ہے جبکہ اب اس کی ڈینٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تو ہم آج اس کی پوٹین کی فلنگ شروع کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ڈینٹنگ کی جا رہی ہے فینشنگ کی جا رہی ہے وہاں پر زنگ پڑتا جا رہا ہے تو اس وجہ سے ہم نے فیصلہ لیا کہ اسے پوٹین لگایا جائے تاکہ یہ زنگ اس کا کنٹرول ہو سکے مزید ڈینٹنگ کرنے کے بعد اسے زنگ پڑے تو کوئی فائدہ نہیں جناب سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سو نمبر کے رگمال کے ساتھ جہاں پر فینشنگ ڈینٹنگ کی گئی ہے اسے سارا مانجا جائے گا اس کی ساری صفائی کی جائے گی اور اس کے بعد جو جگہ ہیں ساف ہیں جہاں پر آپ کو لال لال نظر آ رہا ہے یہاں پر تین سو بیس نمبر کا پیپر لگایا جائے گا اور اس کے بعد اسے خشک کیا جائے گا اور خشک کرنے کے بعد اس کے اوپر شرک پوٹین کی فیلنگ کی جائے گی شرک پوٹین بہت اچھی پوٹین ہے شرک پوٹین جب لگاتے ہیں تو اس میں کیا کیا مکس کیا جاتا ہے وہ بھی چل کے آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا سٹیل پوٹین میں صرف اور صرف ہارڈنر مکس کیا جاتا ہے اور اسے بعد میں لگایا جاتا ہے جناب سٹیل پوٹین کا کوارڈر ہم نے نیو کوارڈر کھولا یہ مرگلہ کی پوٹین ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی ڈبی آپ وائٹ کلر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہارڈنر ہے جو اسے خوشک کرتا ہے اگر یہ اس طریقے سے کھلی پڑی رہے تو یہ ایک مہینے میں بھی خوشک نہیں ہوتی جب تک اس میں ہارڈنر نہ مکس گیا جائے جب اس میں ہارڈنر مکس ہو جائے تو یہ جناب جلدی خوشک ہو جاتی ہے تقریباً سات آٹھ سے دس منٹ کے درمیان درمیان یہ مکمل سینڈنگ پیپر کے لائک ہو جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر سینڈنگ پیپر لگا سکتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا اور مکس کرنا پڑتا یہ صرف ایک لکڑی کی لکڑی سے یا کسی پھٹی سے آپ اسے مکس کر سکتے ہیں اس کے اندر وارنش ہوتی ہے آپ اس کے اندر مکس کریں ڈبا کھولنے کے بعد اور اس طریقے سے آپ سکریپر کے اوپر سٹیل پوٹین میں اٹھائیں اور اس میں صرف دو پرسنٹ ہارڈنر مکس کریں اور اسے چار سے پانچ دفعہ یا پانچ چھے دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں اسے مکس کرنے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے جس جگہ پر فلنگ کرنی ہے اس جگہ پر آپ فلنگ کریں فلنگ کرنے کے بعد یہ تقریباً تین سے چار منٹ زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کے اندر اندر یہ خوشک ہو جائے گی اور آپ دس منٹ کے بعد اس کے اوپر ریکمال جو ہے جسے سینڈنگ پیپر بھی کہا جا سکتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں سٹیل پوٹین کے اگر گاڑی کی بات کی جائے تو گاڑی کی عموماً جو کی جاتی ہے سینڈنگ پیپر کے ساتھ جو سینڈنگ پیپر لگتا ہے وہ لگتا ہے جناب سو نمبر کا اسی نمبر کا اور ایک سو پچاس نمبر کا تو سو نمبر اسی نمبر ایک سو پچاس نمبر ایک سو بیس نمبر کا پیپر اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کی ساتھ میں منجائی کی جاتی ہے تو سٹیل پوٹین لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد آپ کی جو مطلوبہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے پوٹین لگانی ہے اس کے اوپر آپ اسے لگا دیں اور لگانے کے بعد ایک سرے سے آپ اس کے اوپر سکریپر کھینچیں یہ ہموار طریقے سے اس کے اوپر سکریپر کھینچیں اور کھینچنے کے بعد یہ جگہ فل ہو جائے گی جناب اس کے جو نیچے صفائی کی جاتی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے اس کے نیچے اگر کوئی گرد غبار ہو یا کوئی زنگ وغیرہ ہو تو اسے صاف کر دیا جائے اس کی سطح جہاں پر آپ نے لگانی ہے سٹیل پوٹین سطح ہموار ہونے کے بعد یا جو زنگ وغیرہ اس کے اوپر ہو اسے صاف کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر سٹیل پوٹین لگائیں اور سٹیل پوٹین لگانے کے بعد آپ اسے کبھی بھی مانج سکتے ہیں آپ دس منٹ کے دس سے پندرہ منٹ کے بعد بھی مانج سکتے ہیں اور اگر آپ گھنٹے دو کا وقفہ دیں تو بھی جبکہ اگر کچھی پوٹین کی بات کی جائے اس کے نسبت تو کچھی پوٹین کم سے کم چوبیس گھنٹے کے بعد مانجی جاتی ہے جبکہ پچھلے دور میں کچھی پوٹین کے ساتھ گاڑیاں تیار کی جاتی تھی ہیں جبکہ آج کے دور میں کچھی پوٹین کے ساتھ گاڑیاں تیار نہیں کی جاتی آج کل جو مارکیٹ میں سٹیل پوٹین چلتی ہے وہ مرگلہ کی چلتی ہے میکسی ٹون کی ہے اس کے علاوہ ساچی پلس ہے اور گلاسو کی ہے اور دو تین اور بھی کمپنیاں ہیں جس کی پوٹین مارکیٹ میں اویلیبل ہے بہرحال جو کہ اچھی پوٹین ہے جس کا مجھے ایکسپیرینس ہے میرے حساب سے میکسی ٹون کی جو پوٹین ہے اور مرگلہ کی جو پوٹین ہے یا ساچی کی یہ تین کمپنیاں بہت بیسٹ ہیں ان کی پوٹین کی منجائی بھی بہت آسان ہوتی ہے اور اس کی جو فیلنگ ہے وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ کی جاتی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے جو بھی جگہ پر پوٹین لگانی ہے اسے آپ نے دو پرسنٹ ہارڈنر اس میں میکس کر دینا ہے اور اپنی مطلوبہ جگہ پر جہاں پر پوٹین لگانی ہے اس طریقے سے اس کی فیلنگ کرتے جائیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پوٹین لگائی اور پوٹین لگانے کے بعد اسے ایک سائٹ سے میں نے اس کے اوپر سکریپر کھینچا اور سکریپر کھینچنے کے بعد جو سائڈوں پر پوٹین چلی گئی وہ سائڈوں سے میں نے کارٹ لی اور اس کے بعد آگے مزید بڑھتا گیا جیسے جیسے آپ ایک دفعہ ایک جگہ پر لگاتے وہ خوشک ہو جائے خوشک ہو جانے کے بعد آپ اس کے اوپر دوبارہ فیلنگ کر سکتے ہیں یا اس کے آگے جو ہے اس کے خوشک ہونے کے بعد آپ فیلنگ کر سکتے ہیں جناب ڈالے کا جسے سوزوکی راوی کا ڈالا بھی کہا جاتا ہے ٹپ بھی کہا جاتا ہے تو اس کی ایک سائٹ تقریباً آج ہم آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے اس ویڈیو میں یہ سوزوکی راوی ڈینٹنگ پینٹنگ پروجیکٹ کے نام سے ایک پلیلسٹ ہے یہ سوزوکی راوی کو ہم انشاءاللہ تیار کریں گے اس کی آج دوسری ویڈیو ہے جبکہ اس کی ڈینٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ڈینٹنگ کمپلیٹ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم پوٹین لگا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر ڈینٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے وہاں پر زنگ نہ پڑے زنگ بارش کی موسم ہے تو زنگ نہ پڑنے کی وجہ سے ہماری یہی کوشش ہے کہ ساتھ ساتھ ہم جو ڈینٹنگ کا کام ہے اسے بھی ساتھ کنٹرول کر لیں اور گاڑی گاڑی جو ہے وہ اپنے تیاری کی طرف گمزن ہوتی جائے اور نزدیک ہوتی جائے سٹیل پوٹین کی فیلنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اس بارے میں میری ڈیٹیل سے ایک ویڈیو پہلے بھی موجود ہے بہرحال کافی جو نیو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں جو نیو دوست انہوں نے کئی بار پوچھا کہ بھائی ہمیں سٹیل پوٹین لگانے کا طریقہ بتا دے یہ ویڈیو خاص کر ان کے لیے بنا رہا ہوں جنہوں نے سٹیل پوٹین کی فیلنگ کا طریقہ پوچھا تھا بہرحال اسے ڈھونڈنے میں شاید کافی ٹائم لگ جاتا ہوگا یا وہ کوئی مسئلہ ہوگا جو کہ ان کے سامنے نہیں آ رہی تو اس وجہ سے میں یہ دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں اور ساتھ آپ کو سوزوکی کا جو سوزوکی راوی کا جو ڈینڈنگ پینڈنگ کا پروجیکٹ ہے اس میں بھی آپ کو مزید پتا چلتا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ اپ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان